اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال ودین حضرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں موسیقار گھرانے موسیقار گھرانے موسیقار گھرانے کیا ہے خان صاحب اللہ شکر جنابت سی اللہ خیر رجی بھائی یار تمہارے سے زیادہ فٹ تمہارا سسر ہے جو تم سے عمر میں میرا خیال ہے پان چار سال بڑا ہے پان چار سال بڑا ہے موسیقار گھرانے کیا ہے بانو آپ ٹھیک ٹاک ہیں میں ٹھیک ہوں بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے آپ بڑی خوش لگ رہی ہیں آج آج ہی خوشی کی بات تو ہے نا بیٹو بھائی نے ایک اور بڑی اچیومنٹ کر لی ہے وہ کیا اچیومنٹ کر لی ہے انہوں نے ایک اور کیس جی پی ہے کنیڈا میں یہ بھی اس کو ایک کیا طریقہ کار ملا ہوا ہے سو کر دیتا ہے کمپنی کو کسی پرائیوٹ سیٹیزن کو اور کچھ نہیں تو منسپیلٹی کو کس بات پہ کوئی مطلب ہے کہ میرے گھر کے آگے کچھرا پھینگ گیا کوئی لہاں کے کتے نے کٹ لیا ہے لہاں کی گاڑی نے مجھے ہٹ کیا ہے اچھے اس دفعہ کیس جیتے کیا ہیں وہ اصل میں نا بیٹو بھائی شاپنگ کرنے کے لیے گئے شاپنگ کرتے ہوئے نا ان کے اوپر ڈبے گرے ہیں پیمپر کے پیمپر کا ڈبا کتنا کو بڑا ہو سکتا ہے نہیں نہیں اس کے ساتھ ایک دودھ والا ڈبا بھی پڑا ہوا تھا کونسا دودھ تو کھا دودھ وہ نا ان کے سر پہ گرا ہے اور بڑی چوٹ آئی ہے ڈبے کو نہیں واقعی کتنے زور سے لگا پتہ نہیں زور سے لگا ہے کہ نہیں بیٹو بھائی تو بس کہتے ہیں میں ایسی ادھاکاری کرتے رہا ہوں تو بے ہوش ہوگا وہ نا بے ہوش رہے ہیں چار دن پورے تو بھی فراڈ کیا ہوگا اس نے ہاں جی ہم سب کا بھی یہ خیال ہے تو ملے کتنے ہیں سو لاک ڈالر تو کدھرے نہیں گیا نا اوئی ارے تین کروڑ روپیہ بھائی خالی موش کی چبی ہوں ڈالر یا یہ ویسے بڑے فٹ ہے لیکن مو ان کا ہر وقت چلتا رہتا ہے داند کیوں نہیں لگوا دیتے ہو انہوں داند لگوا دیتے ہیں تو باٹ دا ہے پھر آج جی استانی جی ان کی بیٹی تھی آج جی ایڈی خوبصورت ایڈی خوبصورت پتلی پتنگ ایڈی ڈی ڈی موٹی اک آہ صاحبہ مبالغہ نہیں کر رہے ویسے تو بکو ایس پینک یار میں تو اس وقت سے پریشان ہوں کہ بٹو بھائی کے پاس تین کروڑ روپیہ ہے آپ ایک بات بتاؤں بٹو بھائی نے وہ پیسے انویس بھی کر دی ہے اچھا جی انویس کیسے کیا انہوں نے سر یہ پیچھے جو پلوٹ ہے نا یہ ایک اپرچونٹی نکلی ہے کمال کی تو کیا کیا اس کو سر وہ پلوٹ جو ہے وہ آزم کلاس مارکٹ کی بیک سائیڈ ہے وہاں پر ایک رکاوٹ تھی سر اب وہ کلیر ہو گئی ہے اب وہ کنیکٹ ہو گیا ہے مین بازار کے ساتھ لیکن سر ایکسیس نہیں ہے باہر سے باہر مین روڈ سے ہاں جی تو سر جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ کس دن کام آئے گی یعنی یہاں سے پیسج دیں گے یہ پرابٹی ہے کس کی سر اس قدر شریف آدمی ہے اتنی پیاری اردو آپ کیا شیر سناتے ہوں کہ سر جو انہیں آتے ہیں سر فون پہ آپ ان کی آواز سنیں گے وہ اتنا دھیمہ بولتے ہیں کہ آپ کہیں گے بھائی انچا بولیے بزرگ سے ہیں کہہ سکتے ہیں آپ جیسے یہ بابا جی ہیں نہیں ان کے دخانے ہی خراب ہے نا اچھا ڈیل کیا ہے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو کروڑ میں مجھے یہ جگہ دے دیں تو پھر بیچ رہے ہو نہیں یہ جگہ میں اور بٹو بھائی مل کے خرید رہے ہیں ہوئے وہ جو دو کروڑ آفر کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے صاحب سے میں نے بات کر لی سر وہ ہمیں ایک کروڑ کی بیچ رہے ہیں تم لے لوگے پھر کیا کروگے سر ہم نے انہیں آفر بھی کر دی ہے اچھا ہم ان سے وہ پلوٹ خرید لیں گے زیادہ زیادہ دو کروڑ کا بکے گا سنا ہے کہ وہ بھی دو کروڑ مانگ رہا ہے تو دو کروڑ کان سے لاؤ گے سر تین کروڑ ہے نا بٹو بھائی کے پاس ایک کروڑ یہ دو کروڑ وہ اور بیچ میں آپ کو پتہ ہے پیسج ارے بٹو بھائی کے پاس بٹو بھائی Zac رانا بکٹو بھائی پاس خوش بھائی آجا 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 رارا صاحب صاحب ایک ملے در رجیس بیٹی پہ بیٹھے نا شکریہ رارا بیٹھے طریقتی آجا اے بابے دے اٹھے بے جا راجی کیسے دن گزرے نہیں مجھے صرف ایک بات بتائیں سمید ایک کروڑ میں یہ خریدنا ہے پائنے مارکیٹ دی جگہ کی ہو گیا عاظم کلاٹ مارکیٹ بہت دور ہے یہ صرف رستہ ہے ہاں ہاں تھی رسطہ مل گئے ہماری نیرے تو آپ کو کیسے یقین ہے کہ جو ساتھ والا ہے وہ آرام سے دے دے گا آپ کو وہ کیوں نہیں ملے گا انہوں پیارنا مناوا گئے من جائے گا یعنی ایڈ پیڑ کی تھی دوک کو سنناوا گئے سب معاملہ سیٹ یار یہ پیچھے ہے جا کے مل لو ادھر سے جا کے یہ ادھر سے ہے نا وہ کم از کم دس کلومیٹر ادھر سے ہے ٹھیک ہے نا اسی کی تو قیمت لے رہے ہیں یعنی یہ دس کلومیٹر ختم ہو جائے گا مین روڈ سے جی یہ بات ہے چھوڑا یہ بات ہے گھر سنو خوشی جا موقع ہے کوئی ٹھو بری چھو نہیں سنا جائے اے تے ساڑے نانا جی سرون کی ماشاءاللہ پرانا کام سرون جی نانا جی پلیز اے جازاد آئے گان لگا یا مرن لگا آمید آ رے آمید کدما ریا صاحب آپ کہا کرتے تھے یہ سارا سلسلہ یہ مسجد وجیر خان دے سامنے وہاں کیوں اکیڈمی تھی ان کی نہیں مانگنا ہوں دیسیا جی نانا جی کتنے پرانے ہیں بہت پرانے نانا جی آپ کو کہاں سے ملے تھے مہر گھر جو کپڑے کا ٹکڑا ملیا سی نا ہاں جی وہ نانا جی دی بنین سی ایلہ اتنے پرانے ہیں اور جس دن انہوں نے او بنین گھری دی سی انہوں نے پانچے ہزاروی سالگیرہ سی بنین نہ تھوڑا کیا کیک بھی لگا سی بڑے پرانے ہیں نانا جی اے آج تو آٹھ ہزار سال پہلے ککڑ ہوں دی سن اچھا یہ بتائیے کہ بابا جی کی بنیان کے علاوہ اور کیا کیا ملا وہاں سی بابا جی کی بنیان ہے فضول بات کی ہے اس نے خان صاحب نے دوسری دستر جناب کی کی ملیا چھوٹے چھوٹے آزار تھے کپڑے کا ٹکڑا تھا کیوں جی بنین آئی کا نہیں چھوڑو نا چمڑے کی چیزیں تھیں چھوٹ چھوٹی ہاں جی چموٹا میں نے کہا چھوٹی چیز تھی اور خوششاہ گندم خوششاہ گندم چھے نانا جی دے دانت فسیسن اس کا کیا مطلب ہے ڈینچر نہیں ہوں دا ڈینچر بجدہ انہوں نے گندم کھڑی تھے ڈینچر ڈینچر کرنے بانو ہاں جی پتاچ پکایا کیا آج نا ہم نے گھر میں پنڈی گوش بنایا سبحانہ اور ساتھ نا دیسیگی میں چپڑی بھی روٹیاں آپ نے کھانی ہے اللہ چھوٹے کی دو میں لیا میں لے کے آتی ہوں اگر بچگی ہو تو ہاں ہاں جی نالے مٹھے ہی در دپا نہیں لگی میں لے کے آتی ہوں چلو ہاں تمہیں بھی لے کے چلتی میں آؤ کھاتے ہیں ساجے اللہ حافظ اللہ حافظ ملبے کے بٹو بھائی ذرا جان سے ہاں جی یہ معاملہ مجھے کچھ گڑبر لگ رہا ہے آج رانہ صاحب پلیز مجیوسری کی باتیں مت کریں آپ اچھا وہ جو لازٹ ٹائم افغانی آیا تھا ہاں جی ہاں جی تو اس کا کیا بنا ہوتاں نے لکسان سپاجی پنجی لکھر پہ میرے انہیں گول کر دیتا ہے تو تمہیں کچھ نہیں بچا آجناب نے تو رکیز اساں میں نے تو صرف ایک چیک بچے ہے اے دیکھو کئی دو میں دل کیتا ہے کہ میں چیک دی نا آپ اٹھ رہے دکھر السلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اور رابطہ صاحب آپ ٹھیک ہے جی خان صاحب آپ خرید سے اٹھے اے ون بڑا افسوس ہوا آپ کے بھائی کا آہ وہ تو ہوا خان صاحب آپ آج خرید سے آئے ہیں انہی خرید سے تو آیا دیکھو نا وہ امارا بڑا بھائی تم نے تو پیسلہ کروانا ہے بھی امارا کس چیز کا پیسلہ یہ میرے چیک واپس نہیں کر رہا میں نے پانچے پون کیا ہے آگے سے بات ہی نہیں کرتا خان کیا نہ گھر کریں میں اس نہ چیک نہیں دے نا اور مو سمال کے گھر کا میرے نا بیٹو بھائی آپ چیک واپس کریں کیوں واپس کریں میرے پیسلہ ڈپ گنے گا اوہ انہوں نے ساپ کون دے گا اس کا افغانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ تم لوگوں نے بزنس کیا تھا اور ایڈوانسز دیئے تھے اینا پراہ غلط چاہمتے مر گیا ہے میرا بزنس نے چھپ ہو گیا نا کسوں میں چیک رہے ہیں نا پھر بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ کو چیک واپس کرنا پڑے گا اس نے کتنا بڑا بات کی ہے میرا بھائی غلط ٹیم پہ مارا ہے آئی یہ صحیح ٹیم پہ مرے گا چیک رہے ہیں 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 یہ تیار خان صاحب بیوش ہو گیا اب چیک کان سے ملے گا آپ کو چیک کرو یہ بیوش ہوا یہ مر ہے اب یہ چیک کر لیتا ہے نا چیک بوک رکھاؤ ہے پورا رکھاؤ یہ تو ہمارا چیک ہے وہی ہے گل آئی یار ہوئے 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 میں چلے گئے بیٹو بھائی اٹھ جائے باب وہی یار اماعہ vach trànhc تشمہ پانتھی تا تھو کدھر گئے ہیں حتہ نہیں بیٹو بھائی اس بیٹو بھائی وہ ساتھ لے کہے بیٹو بھائی آپ کی بیٹو بھائیсь کی مہم ہاں ہے وہ چل چلے گئے ہیں وہی نہیں کونل لے گئے organizational آپ نے بھی تو افغانی سے لگی ہوگی دوستوں کی جا رہے اچھو تیہو میں کہنا باروں لے کہیں چلیں یار تم بڑا پڑے باز باندھے یار یہ دیکھو نقل یانک لگا کی گھومتے ہی گا رکھو یار دو ایس خواب آدھا خراب